اگر آپ نے اور پوری قوم نے وزیر داخلہ جناب چوہدی نسالی خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی نسالی خان صاحب نے کہا کہ انہیں حیرانی ہوئی جب ان کو اطلاع ملی کہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے اور کنٹینرز نصب کر دیے گئے جب ان کو اطلاع ملی تو ان نے فل فور ایکشن لیا اور حکم دیا کہ ان کو ہٹایا جائے اور راستے کھولے جائیں یہ کل انہوں نے فرمایا میں آج ان سے سوال کرتا ہوں کہ کل آپ کے کہنے پر اگر کنٹینر ہٹا دیے گئے تھے تو آج کس کے کہنے پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں آج کس کے کہنے پر وہاں ریت کے ٹیلے جو ہیں وہاں کھڑے کیے گئے ہیں آج کس کے کہنے پر سڑکوں کی کھدائی کی گئی ہے میڈیا دیکھ سکتا ہے بنی گالا کی سڑک کاٹ دی گئی ہے باقاعدہ ان کے سرکاری عملے نے آکے جو میٹل روڈ ہے اس کو چیر دیا ہے تاکہ کوئی وحکل نہ آ سکے نہ جا سکے اب عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی کل پیشی ہے اور میں کوٹ میں جاؤں گا ان کی پٹیشن ہے وہ پٹیشنر ہے آج بنی گالا کی سڑک توڑ دی گئی ہے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پٹیشنر عدالت عظمہ کے سامنے پیش نہ ہو سکے دوسری بات نساندی خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے خاص ہدایت کی ہے کہ خواتین پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے آج صبح آپ سب نے دیکھا کہ ہماری ایم اے نے ڈاکٹر شرین مزاری ہماری ایم اے نے منزہ حسن صاحبہ اور ان کے ساتھ اور خواتین بھی تھی جب وہ تشریف لائیں تو ان کا راستہ روکا گیا پولیس نے ان کو روکا اور خاصی تو تو مہمے ہوئی کیا عورتوں کا احترام کی یہ ہدایت تھی وزارت داخلہ کی طرف سے جس کا عملی مظاہرہ آج پوری قوم نے دیکھا میں حیران ہوں کہ یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں ہمیں آج عدالت میں بھی ہمارے وکیل پیش ہوئے آپ کو یاد ہوگا اور میڈیا اس بات کی گواہ ہیں کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ذکر آیا اور جب یہ ذکر آیا کہ وہ عرفان صدیقی صاحب کے قریبی عزیز ہیں تو میں نے ان سے موت دبانہ گزارش کی کہ جج صاحب آپ کا بے پناہ احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن کیونکہ آپ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہے مناسب ہوگا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں کیونکہ اس سے ایک تاثب کی بو آئے گی اور ایک غلط ایک پرسپشن جائے گا اور عدلیہ کی عالی روایت یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے اور انٹرس کا ایک تاثر اُبھرتا ہے تو آپ ڈکلائن کرتے ہیں میں نے ان سے گزارش کی تھی نیک نیتی سی کی تھی اور اس کیس کے آغاز ہونے سے پہلے کی تھی میری بات پر توجہ نہیں دی گئی آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس قسم کی انہوں نے تقریر کی میں کوئی کنٹیمٹ نہ کبھی کی ہے نہ کرنا چاہوں گا میں ہمیشہ اپنے مخالف کا نام بھی احترام سے لیتا ہوں اور عزت کرتا ہوں اور وہ تو خیر ایک ایک مہتبر جج ہیں ان کا احترام مجھ پر فرض ہے لیکن پوری قوم نے دیکھا اور جو ٹکرز چلے کہ وہ لگتا تھا کہ پوری ایک سیاسی تقریر دکھائی دے رہی تھی اور بہت سے لوگوں کو وہ ٹکرز پڑھ کر اور جو آرڈر آیا ہے سن کر حیرانی بھی ہوئی ایک طرف آرڈر آتا ہے جس پہ کہا جاتا ہے کنٹینرز ہٹا دیے جائیں عمل درامت نہیں ہوتا ایک طرف آرڈر آتا ہے کہ گرفتار جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں ان لوگوں کو رہا کیا جائے عمل درامت نہیں ہوتا آج پورے پنجاب میں آپ کا میڈیا سے تعلق ہے اور آپ کے نمائندگان پنجاب کے ہر شہر میں موجود ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگ پورے پنجاب میں ہیں آپ از خود رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کل رات سے پورے پنجاب میں جو ایک یزیدیت کا مظاہرہ لوگوں نے دیکھا وہ قوم کے سامنے ہیں بے گناہ لوگ نہتے بچے خواتین پولیسیں دیوارے پھلان کے لوگوں کے گھروں میں گھسی لوگوں سے بتتمیزیاں کی گرفتار کیا گیا اگر منصوب اور جو مطلوب شخص تھا اگر وہ دستیاب نہ ہوا تو اس کے بیٹے کو اس کے عزیز کو تھانے بٹھا دیا گیا یہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں مجھے اگر بات مکمل ہو جائے تو پھر آئیل ٹیک یوں کوسٹنز میں یہ بالکل آپ کے سامنے ہوا اور یہ رات سے ہو رہا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جج صاحب کو یہ بھی دکھائی نہ دیا ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے جو سارے حالات دیکھیں کہ ہم جج صاحب کی خدمت میں ایک درخواست پیش کریں گے اور کل ہم نے اپنے وقلہ کو یہ پیٹشن پرپیر کرنے کیلئے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو باعث سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کیس نہیں سننا چاہیے چنانچہ آج ہمارے وقید ڈاکٹر باب روان نے جو پارٹی کا لکت نظر تھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان نے کہا کہ میں ان رائٹنگ آپ کو اپنی اپلیکیشن سمٹ کر رہا ہوں آگے آپ ذرا نوٹ فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ مجھے سمجھ لیں درخواست آ چکی اور میں آپ کی درخواست کو مسترد کرتا ہوں ابھی درخواست پیش نہیں ہوئی ابھی درخواست کے جو دلائل ہیں اور اس پر جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ آپ نے اس کا مطالع ہی نہیں کیا ہم اس میں کیا لکھا ہے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے اس پر اپنی نگاہ ڈالی ہی نہیں اور آپ نے مسترد کر دی ہماری اپلیکیشن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورڈ جا رہی ہیں اس فیصلے کے خلاف اور ہمارے جو وقالہ ہیں اس وقت پیٹیشن تیار کر رہے ہیں اور کل ہم سپریم کورڈ میں یہ پیٹیشن داخل کریں گے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت حکومت وفا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت بالخصوص دونوں تلے ہوئے ہیں حالات بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں میری آج پھر میں اس بات پر جس کی حقیقت ہے نہ تجدید اہد کرتا ہوں ہم پر امن لوگ ہیں ہم نے پر امن رہنا ہے تشدد کی سیاست ہمارا وطیرہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگی ہم خالی ہات نہتے انشاءاللہ دو تاریخ کو اپنے پروگرام کے مطابق بنی گالا سے اپنے چیئرمین کی قیادت میں نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے دو امن ایس پر اور اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے ابھی جب میں آ رہا تھا تو میڈیا پہ ایک نیوز بریک ہو رہی تھی کہ ہمارے امن اے ڈاکٹر آریف الوی جو کہ جنیت کو بھی پھتے جن کے جنہیں جو کہ صوبہ سندھ کے ہماری پارٹی کے صدر بھی ہیں انہیں آج یہاں بیریئر سے گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ ہمارے مرکزی ڈیپٹی سیکٹی جنرل امران اسمائل صاحب کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ ہمارے امن اے جنید کو گرفتار کیا گیا کل رات ملتان میں میرے حلقے میں مختلف یونین کاؤنسلوں کو ریٹ کیا گیا اور مختلف منتخب چیرمینوں کو اٹھایا گیا اور میرے نیچے میرے حلقے میں جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں حاجی جعوید اختر انساری صاحب ان کو گرفتار کیا وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے گئے ہوئے ان کے گھر بیٹے تھے انہیں گرفتار کیا گیا انہوں نے کونسا قانون توڑا تھا انہوں نے کیا جرم کیا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں اور عدلیہ کو عالی عدلیہ کو مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ کے سامنے ہماری پٹیشن ان غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف اور ان ہتکرنوں کے خلاف اس غیر جمہوری عمل کے خلاف ہماری پٹیشن زیر سماعت ہے اور ہم منتظر ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا ہماری پٹیشن ہماری پٹیشن گر رہو اور ہماری پٹیشن آپ ہم نے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں کیا اس وقت پوری قوم نے دیکھا ہے کہ آج تک جتنا لوگ ڈاؤن ہوا ہے چاہے راولپنڈی کا ہوا ہے یا اب دو صوبوں کا ہو گیا وہ وفا کی حکومت نے کیا ہے اور پنجاب کی حکومت کی ملی بھگت سے ہوا ہے پی ٹی آئی کا تو ایک مفروضہ ہے کہ ہوگا دو نومبر آئے گی تو دیکھا جائے گا لیکن یہ تو کر چکی ہیں عملی طور پر ایک اور دوسری میں آپ کا سوال کا اب آہ بات بڑھاتا ہوں آگے کہ آپ نے کہا کہ انہیں جادہ دے دی پریٹ گراؤنڈ کی ٹھیک ہے لیکن کیا انہیں اپنے جو آڈرز انہیں دیئے ہوئے ہیں ان کی کھلے عام خلاف برزی دکھائی نہیں دے رہی کیا انہیں آہ کنٹینرز دکھائی نہیں دے رہے کیا انہیں گرفتاریاں ان کے اپنے جوریسڈکشن میں اسلام آباد میں آج عام ورکر نہیں ایمین ایز الیکٹڈ میمبر آف پارلمنٹ کی گرفتاریاں ٹیلیوین پر دکھائی نہیں دے رہی میرا سوال ہے کنٹینٹ انتظامیہ کے خلاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی بات میں وزن ہے لیکن جو عدالت کے حکم کی خلاف کنٹینٹ کر رہا ہے انتظامیہ کر رہی ہے اس کا نوٹس کون لے گا مہر آپ تو نہیں لے سکتے آپ تو نشاندہ ہی کر سکتے ہیں ہم تو نشاندہ ہی کر سکتے ہیں ان کے اپنے آرڈر پر اگر عمل درامت نہیں ہو رہا تو ہمیں نہیں علم کہ کل کو پریڈ گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ دو تاریخ ہو ہم نکلیں گے پہلے دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں نکلنے دیا جاتا ہے کہ نہیں کیونکہ ایک لسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے اور میں نے ابھی دیکھی ہے علیم خان صاحب مجھے دکھا رہے تھے صبح جس میں آہ بی ٹی آئی کے جتنے نمائی نام ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہیں اور ان کی گرفتاری کے آہ ایک آہ اس میں ان کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے تو کیا دو تاریخ کو ہمیں نکلنے دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں یا نہیں نکلنا ہم نے ہے اور میں آپ پھر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا پی ٹی آئی کے کارکن پورے پاکستان میں اور وہ پاکستانی شہری جو اس کنپ نظام سے تنگ ہیں اور اس نظام کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری ان سے گزارش ہے کہ دو تاریخ کو خصب معمول آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے ایک سوال یہ ہے کہ مرکب میں ہو شاہر محمود قراشی یا ان کی حکومت اور صوبے میں ہو کسی مسلم لیگ میں ان کی حکومت کریک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مرکب میں آپ کی حکومت اور کیا آپ کیا کرتے ہیں اس حکومت میں جو کیا وہ ریٹ چیلنج کرنے کے لیے نہیں کرنے کیا نہیں کس نے کریک ڈاؤن کیا ہے ٹی کا خان آپ کے بھی کی گورنمنٹ کا کہہ رہے ہیں وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں مرکب نہیں دیکھیں نا مرکب دیکھیں نا پی پی کی گورنمنٹ نے تو کوئی ایسا فیل یا کوئی ایسا قدم نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم کو ہار تشریف لے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوتا ہے پورے مسلم لیگ نون کے کارکن پوری شد و مد سے آتے ہیں کوئی گرفتار نہیں ہوتا کوئی دفعہ ایک سو چوالیس کا نحفاظ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا کوئی گرفتاری نہیں ہوتی لیکن مرکز کی حکومت ہمیں نہیں کرنے دیتی میں آج سوال کر رہا ہوں اسلام آباد کے اسی کوٹ سے اور اپنے فاضل جج سے جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں کہ ہمیں کہا گیا کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے کیا یہاں کے ایم این اے تاریخ فضل چودری صاحب سوئی گیس کا افتتا کرتے ہیں اور پورا